موسیقی مرحبا رحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نند بھابی کیچن آج کی ہماری زبردست ناشتہ ہے آپ لازمی کریں چاری مسالہ پراتھا وید چائے زبردست جی سنڈے ہے اور سنڈے وارے دین گھر میں ناشتہ بنایا جاتا ہے تو بہت ہی مزیدار سا ہم آپ کے لئے ایک پراتھا ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی جی آج بزار سے نہیں آج گھر میں پراتھا لازمی بنائیں جی اس کے لئے دیکھیں بڑی مزیدار سی میرے پاس چیزیں رکھی ہوئی ہیں میتھی ہے میرے پاس ون این ہاف ٹی سپون ہے ریٹ چلی فلیکس جی وہی کسوری میتھی ریٹ چلی فلیکس ہے ایک ڈالیا ہے ساڑ ٹی سپون ہے اور ساتھ میں سالٹ تو پینچ میرے پاس کلونچی ہے دیکھیں اچار اور یہ دیکھیں میرے پاس اچار کا مسالہ ہے اچار کی مسال کے لئے تو تھوڑا سا اچار تو لیا لیکن ساتھ میں تھوڑا سا آئل بھی لیا ہے اچار کا جو آئل ہوتا ہے گھر میرے پاس 2 ٹی بل سپون ہے یہ اندر لگانے کے لئے جو پاہل لگے گا ساید کرنے کے لئے وہ آنکھ سے آپ کا استعمال ہوگا ہم نے آٹے کا دیکھے پیڑا سا بنا لینا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے فل سائز کی جو روٹی آپ بناتے ہیں اسی سائز کی آپ نے پہلے روٹی بنا لینا ہے اچھا سا بیل لینا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے ہاتھ سے بھی پراتھا اچھا سا کیا تھا ہاتھ سے پراتھا بھی ہم نے بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بیلنے کے بغیر وہ بڑا زبدس سا گول اور پراتھا ہمارا بنا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو بیل لیتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کہوں کہ روٹی کو یا پراتھے کو آپ نے بیل لینا ہی ہے ہاتھ سے بھی بہت اچھے بنتے ہیں اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو بہت اچھے اچھے سے ہاتھ سے بنانے آتی ہوں گے جی ابھی تو ہم نے اس کو بیل لیا ہے لیکن جب اس میں وہ اچاری مسالہ اور اچار سب کو چیٹ کر دیں گے پھر ہمیں بیلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ایک بیلنے کے ساتھ میں نے بنایا ہے اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں جی اور ہمیں اپنے پیارے پیار سے کمنٹس بھی ضرور کیا کریں اور ہمیں آپ کے کمنٹس پر کے بہت خوشی ہوتی ہے پلیس ہمیں اپریشیئٹ کیا کریں جہاں اگر ہماری چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک ہوتی ہیں تو پلیس اس کو شیئر بھی کر دیا کریں لیکن نظرانداز بھی کر دیا کریں جی یہ سب سے پہلے میں نے اس پر ایڈ کیا ہے سالٹ ایڈ کیا ہے سالٹ دیکھیں پر اچار مسالہ بھی جائے گا اس میں بھی تو آوڈاڑی کافی سالٹ ہوتا ہے کلونجی ڈالی ہے یہ دیکھیں اچاری مسالہ ہمارا پراتھا گھر میں باز دفعہ ہوتا ہے سالٹ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ آپ پراتھا بنائیں تو آپ کو نہ چٹنی کی ضرورت ہے نا آپ کو کسی بھی سالٹ کی ضرورت ہے پراتھا کھائیں بہت مزی آتا ہے یہ ریسپی ہماری ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی سی اور گھر میں ہر چیز ہم آپ کے سب ایسپی شیئر کردی ہیں جو ہر چیز گھر میں مجود ہوتی ہے جو ایک اصوری متھی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ ایڈ کریں اس کو سکتے ہیں اس کے جگہ آپ فریش کورینٹل لیفز لے لیں مطلب پدینہ یا دھنیا لے لیں اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ بھی آئے گا بلکل بہت زبردست ہم نے اس کو پہلے ہاں سے ہاں سے کھل لیا تاکہ چھوٹے 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 ہاں سے کھل جائے اپنے ہاتھ بھی جائے یہ اچار Arc, s troubled آپ نے اس mater impairment پراتھے کٹی ہے یہ سب ایک پراتھے کے لیے یہ ایک پراتھے کے لیے جی ایک پراتھے کے لیے گھری ہے اگر آپ کچھ چھوٹےہ کھنا چاہتے ہیں اپنے guitars بہت زیادہ کھانے اور بچے بھی آپ کے کھا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور ایزی سی ریسپی ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا صبح سنڈے ہیں سنڈے میں آپ کو اس کا ناشتہ بنائیں گھر میں سب خوش ہو جائیں گے آج گھر میں پراتھے بنائیں اور پراتھا جو ہے وہ اچاری پراتھا ہے اس کے ساتھ گرم گرم چائے ہو جائیں کیونکہ سردیاں ہیں سردیوں میں اس کا بہت مزا آتا ہے اور یہ پراتھا آپ نے میرا نہیں خیال پہلے کبھی کھایا ہوگا بلکل ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا فرس ٹیم کھائیں گے اور پھر آپ کی واہ واہ ہو جائے گی گھر میں بنائیں اور سب سے تعریف اور داد حاصل کریں ماشاءاللہ جی اچھے یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا گھی ایٹ کیا آپ کو بتا ہے نا پراتھے میں جب بھی ہم تہ والا پراتھا بناتے ہیں تو اس میں ہم لازمی گھی ایٹ کرتے ہیں اسے بڑی اچھی تیہ لگ جاتی ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کہا تھا یہ اندر کے لئے جو میں نے گھی آپ کو دکھایا ہے اندر لگانے کے لئے باہر کے لئے فرائی کرنے کے لئے لیدہ سے کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو کس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کرنا ہے یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ وہ جو سپائسیز ہیں جو اچاری مسال ہے وہ سارا جو ہے نا ٹھیک ہے اچھی طرح مطلب یہ ہماری روٹی میں مکس ہو جائے پریس کر کے اچھے سے دبا کے خالی اپنے گول گول نہیں کرتے رہنا ٹھیک ہے وہ پھر مکس نہیں ہوتا یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اچھا بہت ہی نا وہ مصدر کے لگتا ہے جب آپ کے سامنے آتا ہے بناتا ہم سوچتے ہیں یہ سب کیسے بنا ہوگا اس کے لئے لیکن دیکھیں وہ کیسے اس کو اس کو روٹی کو بیل کر پھر آپ نے اس کو اپس میں فول کر دیا ہے اور اس کو اب آپ اس کا بنایں گی پیرا سا دوبارہ بنا کے اور پھر آپ اس کو دوبارہ سے بھیلیں گی تو بہت ہی جو روٹیاں اچھی بناتی ہیں خواتین مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کے لئے مشکل چیز ہے نہیں نہیں ان کے لئے جو ہمارے بگنرس ہیں جو ہمارے لڑکیاں ابھی کچن میں انٹرونے ہوتی ہیں جو ابھی سیکھ رہی ہیں تو یہ سٹیپ بائی میں سٹیپ سب بتایا تاکہ ایزی لی وہ یہ پراتھا بنا سکے یہ دیکھیں اچاری مسالہ پراتھا بھی ہو گیا اور تیہ والا پراتھا بھی ہمارا یہ لچہ دار پراتھا وہ بھی تیہ والا اگر آپ ہاتھ سے پرائس کریں گے بہت اچھا آپ کا پراتھا بنتا ہے ان کی جو تیہ ہوتی ہوتی ہے وہ زیادہ آپس میں نہیں جوڑتی اور اچھے سے لچہ دار پراتھا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً سارا ہاتھ سے ہی میں نے پرائس کیا ہے ہم روٹیاں بناتے ہیں لیکن پراثا میں نے پراثا میں نے سٹا ہے اچھا پاٹ ہاں سے بنانے کے بڑا فائدہ یہ ہے اگر آپ کے gesture سے اپنے جانا ہے اسے کو توے پر پہ کوئی کردیا ہے ڈیگہ پرہ کنا کے لئے جو جو اس کی موٹی موٹی کنارے ہوتے ہیں ہاں سے کردے وہ بھی اچھے پراثر کر لیتے ہیں پراثا بڑا ہمارا زبردستا بن جاتا ہے نیونکل موٹا ہمارا زبردستا بن جاتا ہے آپ اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اور آپ کو کھا کر بہت مزہ آئے گا انٹرکٹ کے آپ کے گھر میں سب اس کو پسند بھی کریں گے جی یہ ڈیفرنٹ پراثہ ہے مزیدار بنت ہے نارمل تو ہم پراثہ بناتی رہتی ہیں نا پراثہ بنا لیا ساتھ میں آملیٹ لے لیا پراثہ کے ساتھ سالن کوئی کھا لیا لیکن اچاری پراثہ جس کے اندر اچار ہے وہ کھانے کا مزہ ہے اچاری پراثہ میں دیکھا ہے کسوری میتھی ہے کلونجی ہے برکل مزہ دار اس کا ٹیسٹ آئے گا ان دونوں کو کلونجی اور کسوری میتھی کو ایڈ کریں تو بہت ہی زبدست ٹیسٹ آتا ہے دوسرا پراثہ جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں ہے میں بیلنے سے بنا رہا ہوں ہاتھ سے اور بیلنے سے پراثہ ہم ہر اینگل آپ کو شیئر کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ ہر طرح کا پوائنٹ ٹو ہے وہ شیئر کریں تاکہ ان کو مشکل نہ آئے کسی بھی چیز میں یہ پراثہ ہاتھ سے اچھے سے بڑا اچھا سا پریس ہوتا ہے بیلنے کے ساتھ بھی اور ہاتھ کے ساتھ بھی اچھے سے تاکہ اس میں سارے جو اچاری مسائلیں وہ اچھے سے جذب ہو جائے زبردست جی ماشاءاللہ بہت زبردست پراثہ ہے ہمارا اچاری پراثہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اچھا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ہم تھوڑے سے بیزی بہت زیادہ جا رہے ہیں اس لئے ہم ڈیلی ویڈیو نہیں شیئر کر پا رہے ہیں انشاءاللہ ہم دوبارہ بہت جل ویڈیو شیئر کریں گے اس لئے ہم اپنی ڈیلی ویڈیو شیئر کریں گے اس لئے آج کل ہم ایک بیج میں گیپ لاکر تو ویڈیو شیئر کرنے ہی ہیں مزیدار سا ہمارا پراثہ مزیدار سا ہمارا اچاری پراثہ دوبارہ دوبارہ سا مزیدار سا ہمارے دوبارہ میں پھر سے کھاؤ گی ماشاءاللہ یہ شادی کا کھانا کھا کیا ہے وہ دوبارہ 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 مزیدار سا گھرم گھرم پراثہ لازمیہ ماشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم آئیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد چکے گے اپنے پیارے پیارے سا کمنٹس ہمیں ضرور کیجئے گا اور اب ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک سکرائب اور شیئر لازمی کر دے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ